مجھے بولنا ہی نہیں آتا تھا اب میں بول سکتا ہوں اب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں اور اپنے لئے پیسے کمارا ہوں میرے اپنے خواب میں پورے کھا رہا ہوں اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہار نہ ماننے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ نبیل عیدر خان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص ناظرین اس وقت میرے ساتھ جھنگ کے ایک بہت ہی مشہور اور ایک کامیاب یوٹیوبر ہیں آپ کا نام سخاوہ سرگانہ ہے اور پی کے جانور منڈی کے نام سے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے تو آئیے ناظرین اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ریکارڈنگ میں سے ٹائم نکال کے آپ نے ہمارے خبر خاص یوٹیوب چینل کی صرف کریں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ اپنی زندگی کا جک سفر کا آلاز کیا ہے یہ کس طرح سے کیا ہے چار سال پانچ سال میں نے کافی میند کی یوٹیوب چینل کو لوگ مین چیز میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وی آئی پی کیمرہ ہونا چاہیے وی آئی پی موبائل ہونا چاہیے اسیسریز اچھی وی آئی پی ہرچیز وی آئی پی ہونی چاہیے اور تاب ہم سٹارٹ کریں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہماری ویڈیو پر ویوز نہیں آرہے کیا ہمارا چینل چلے گا نہیں چلے گا ایسی سوچتے رہتے ہیں چینل بلانے سے پہلے بہانے بناتے رہتے ہیں بہانے تو میں نے تو بہانے وغیرہ نہیں بنایا تھے میں نے پہلے دیکھتا تھا لوگوں کے چینل دیکھتے تھے میں نے کہا لوگ جو ہیں یوٹیوب پر کافی پیس ہے کے مہارے ہیں ایک دو چینل میں نے پہلے ویلوگنگ کے حوالے سے بنایا تھے سیئی 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 رسپانس نہیں ملے تھا یہ منڈی دیکھتا تھا میں نے کہا جو لوگ یہاں پر منڈیوں میں نہیں آسکتے جن کو پتہ نہیں ہے کہ منڈی پر کیا ریٹس جا رہے ہیں اس ویڈ میں کافی ایسی چینل ہیں تو وہ یہ چیز نہیں بکھاتے ہیں سیئی 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 وہ فارنوں کی ویڈیو بناتے ہیں منڈیوں کی ویڈیو بہت کام بناتے ہیں بلکل میں نے سوچا کہ ان کی انفارمیشن بگارہ بچریوں کی گائیوں کی اسٹریلین گائی جو ہوتی ہیں ان کے ریٹس بگارہ بتاتا رہوں گا جو بندے منڈیوں میں نہیں آسکتے ان کو جناب گھر بیٹھے ریٹس بگارہ بتاؤں گا وہ خوش ہوں گے اور جو فورم کنٹریوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں اتر منڈی میں آ کر ریٹس تو ہی پتہ کر سکتے وہ انفرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں فارمنگ کے حالے سے جانور پرچیز کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ ڈیلی ریٹس پاکستانی بھی آپ سے انٹرچ رہتے ہیں بہت زیادہ ہمیں ان سے زیادہ محبت ملتی بہت زیادہ خوش ہوتی ان سے بہت زیادہ محبت ملتی وہ اپریشیٹ بھی زیادہ کرتے ہیں اور کافی علماروخ ہمارے راجہ جانی صاحب ہیں جرمنی میں مقیم ہیں جناب پچھے راولپنڈی سے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ گیا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ چلائیں چینل میرے بات کرنے کا مقصر یہ تھا کہ ریٹس وگرہ بتاؤنا منڈی کے میں نے سٹارٹ کار دیا بیس ملہ پڑی پہلے تو مجھے ویڈیو بنانی نہیں آتی تھی آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں گے پہلے مجھے ویڈیو بنانی نہیں آتی تھی میرے پاس یا موبائل تھا جناب لوگ کہتے ہیں بڑا وی آئی پی کیمرا بنانی چاہیے لیکن میرے پاس موبائل تھا سمسنگ یہ تھا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کی قیمت تھی اسٹرم آٹھ ہزار روپے بلکل ہے آٹھ ہزار سے پچھا سی سو ریزلٹ بھی کچھ کنا کاز نہیں تھا اس سے میں نے سٹارٹ کر دیا جبردست میں نے کہا بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں آغاز تو کیا آغاز تو کیا نا میں نے تو دیلی دو ویڈیو میں لگا تھا میں نے لکھ لیا تھا کہ یہ یہ کام میں نے کر دیا ہے اور اس میں میں نے ہمت نہیں آدمی اگر میں ہمت ہار گیا تو میں نے چینل چھوڑ دینا ہے جبردست اگر بندہ اس پر پورا اترے تو فیر بندہ کرتا ہے کہ میں کام یہ اب نہیں ہو اچھا میں نے دو ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کی اور میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے دوست ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں جو لوگ یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ویڈیو ایک مہینے میں لگا کر کہتے ہیں کہ ہمارا چینل مانٹائز ہو جائے ہم پیسے کمانے شب ہو جائے رسپانس کبھی نہیں ملے گا فیلی دو ویڈیو میں نے لگا تھا تب پہلے میں نے الحمدللہ تین مہینے میں جناب ڈیلی محنت کی تین مہینے میں میرا چینل گروہ ہو گیا جبردست پہلے میرا بیوز کینے آتا تھا دس پندرہ بیس دس پندرہ بیس میں نے ایسی اچھی کی ٹائٹل وی آئی پی دینا چاہیے یونیک ٹائٹل ہونا چاہیے ٹائٹل اچھا دیا اور میں نے چھ مہینے میں اپنا چینل مانٹائز کر لیا تھا دیکھ لیں بارہ مہینے ہوتے ہیں چھ مہینے کے اندر اندر میں نے لیجیبل ہو گیا آپ تین مہینے میں اور چھ مہینے بعد آپ کا چینل ہے اس پہ آپ کی آمدن شروع ہو گئی شروع ہو گئی اور میں نے پھر فاسٹرنگ میتو آئی اچھے رسپونس ملا آپ اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ وہ میں نے ہمانینہ آ رہی تھی اللہ پاک پر بروسہ تھا اور ماں پاک دعائیں تھی اور میں نے جو انا کام کرتا رہا ہوں میں آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ بھی کلی منفرد ہے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ شروع سے ہی جانگروں کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں شوک رکھتے ہیں یا اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایک سوٹن یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طرح سے ہے کہ آپ جانگروں کے حوالے سے ویڈیو بنائیں ہم نبیل بھئی جاؤں میں رہتے ہیں میں نے سارے ٹوٹک بیکھے میں نے کہا ان میں رسپونس اچھا نہیں ہے اچھا بیلوگنگ ایک ایسی ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ میند لگتی ہے بلکل یا آپ کی شخصیت بھی کوئی غیر معمولی ہو آپ فیمس پرسنیلٹی ہوں تو پھر جا کر کوئی رسپونس ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ جل بھی کرو کر دیں کر کیا جل بھی کرو کیا جائے میں نے یہ ٹیل ویڈیو بنانے سٹارٹ کی لوگوں نے بہت زیادہ خیال بکھایا مجھے رسپونس ملتا کہ اچھا رسپونس ملتا ہمارے آپ نے بھی جانو آ رہے ہیں ہمیشہ ہوگا جانو کا اور بیسے ہم نے گھر میں بھی رکھے ہوئے اس میں آپ کو رکاوٹیں بھی آئی ہوگی مشکلات کا بھی سامنا کیا ہوگا کچھ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں چونکہ میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں تو کچھ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرم کو بتائیں یہ نبیل بھائی لوگ سافی کہتے تھے کہ یہ کیا پنگوں میں لگنے ہوئے گھر پڑے رہتے ہیں کو کام کر لو اس فیکٹری میں چلے جاؤ کہیں کئی کو جوگ کر لو کوئی نہ کوئی ایسا کر لو یہ اس پنگے میں یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا موبائل سے کیا نکالا گھر والے یہ بھی کہتے ہیں اکثر جاؤں میں تو یہ سین ہوتا ہے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ سارا دن آپ نے موبائل چلایا ہے کیا لی آپ کو کیا موبائل نے کیا دیا موبائل سے کیا نکالا تو حال حمد علیلہ میں نے موبائل سے موبائل بھی نکالے پیسے بھی نکالے سب کچھ نکالا ایک ہی موبائل ایک ہی اٹھ ہزار والے موبائل سے میں نے کتنے لاکھوں کے موبائل نکالے آپ میرے پاس وی آئی پی کیمرہ ہیں وی آئی پی موبائل ہیں اسے بڑی بات یہ اس موبائل نے آپ کو معاشرے میں مکام دیا اس کو اچھی طریقے سے یوز کیا جائے یہ نہیں کہ فضول آپ فلمیں دیکھتے رہے تو آپ بھی کھیلتے رہے ہیں اس کو اچھی دیکھیں سے اس کے بہت زیادہ خواہد ہیں موبائل سے بہت بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا اگر مائنڈ ہو تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا نام سخاوت ہے کہا جاتا ہے کہ نام کا شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو ان کا جو نام سخاوت ہے اس کی میں آپ کو خاص بات بتاتا چلوں ناظرین میرے ذرائع نے مجھے بتایا میں نے یہاں پہ جب ان کا انٹریو شروع کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنے ذرائع سے یہاں پہ ان کے بارے میں پتا بھی کروایا تو یہ لوگوں کو سپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں کچھ بڑے یوٹیوبرز ہوتی ہیں جو وہ چھوٹے یوٹیوبرز کو اگنور کرتے ہیں لیکن اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ چھوٹے یوٹیوبرز کو ٹپس بتاتے ہیں ٹرکس بتاتے ہیں اور کامیابی کی جو راز کی باتیں وہ بھی بتاتے ہیں تو سر جب آپ چھوٹے یوٹیوبرز کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کے کیا جذبات مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جن لوگوں نے مجھے اگنور کیا تھا میں نے ان کی بھی سپورٹ کی جو نئی ہو یوٹیوبر ہیں کافی مجھے کالیں کرتے ہیں کہ آپ بھائی یوٹیوبر کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے ان کو بتاتے ہیں ہم کو ایسی ایو کے بارے میں بتاتے ہیں ہار انفارمیشن ملکو فری پر نام میرا والدہ نے یہ رکھا تھا تو اس پر پورا اترتا ہوں مانشہ اللہ سخاوت بھائی ہمارے پاکستان میں 51% جو ہے وہ نوجوانوں کی اکثریت ہے اور ان 51% میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہے جو زیادہ اکثریت ہے وہ بے روزگاروں کی ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیجیں گے ہماری ایسی یوت جو بدقسمتی سے بے روزگار ہیں اور وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کس طرف جائیں نبیل بھئی کافی لوگ جائنا ہے کافی دوست سوچتے رہتے ہیں وہ زیادہ سوچتے ہیں پاکستان میں سڈیوں نے کافی کار لیا کیا جب میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوا تھا تب تک میں نے میٹرک نہیں کی بلہ میں نے سکول چھوڑ دیا تھا لیکن آپ نے ٹائم زائے دیں وہ جو میرا پاس ٹائم تھا وہ میں نے زائے نہیں کی اب یوٹیوب چینل بھی مونیٹائز کرایا ساتھ میں میں نے میٹرک بھی کار لیا یہ ہی سوچتے رہتے ہیں ہم پانچ سو لگائیں گے تو ہمیں جناب رات و رات پچاس ادار مل جائے گا چور راستہ ٹائم تو یہ ایسی ہم ویڈیو لگائیں کسی کی اٹھا کر رات و رات ہمیں لاکھوں سسکریبر مل جائیں اور اردنگ سٹارٹ ایک مینے کے اندار ہمیں لاکھوں کروڑوں ملنے لگ جائیں ایسے نہیں ہوتا میں ان کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے میند کریں یوٹیوب پر آئیں زیرا انگلسمنٹ سے کام سٹارٹ ہو جاتا ہے ہر بندے کے بعد سٹارٹ موبائل ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بھی سٹی میں بھی جتنے موبائل ہیں جو کام آپ کو آتا ہے اس کو آن لائن ہے کوئی وائی ویلڈنگ کرتا اس کو آن لائن کریں ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں بیلڈنگ تو مکار ہی رہا ہے وہ آر ایڈیو کام لیکن اس کو اور فیدہ بھی ہوگا اس کے اجزم کی پروشن بھی ہوگی کسمر بھی آئیں گے جو کوئی کام اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی ویڈیو بنا کریں اس کے بعد کوئی بھی کام آتا کسی کو آن لائن کر دیں کسی کو دینے نہیں پڑتے کسی کو دینے نہیں پڑتے کسی کو دینے نہیں پڑتے کسی آپ نے پروشن کروانی ہے کیونکہ پروشن سے کوئی فائدہ نہیں ہو فیک لوگ آرہے ہیں جیب گرم کر لے کے لئے آپ بھی دوست جو ہیں یہ واس ٹیم پرچیز کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سسکرائیبر کہتے ہیں پرچیز کی ہیں مونٹائز کھار کے کرنا کیا ہے اگر یوٹیوب پیسوں کے ساب سے پیسے لگا کر یوٹیوب پر کام ہویا جاتا تو یہ ہر بندہ ہو جاتا بلکل امیر کلنے بندے پر آپ کی بات کیا آپ نے یہ بے شک اگر یوٹیوب پر ہم پیسے لگا کر یہ کام ہو سکتے ہیں تو شاید آج پاکستان میکسریت یوٹیوب پر جاتے ہیں میں پھر یوٹیوب پر نہ ہوتا بلکل کیونکہ میرے پاس اس ٹائم پیسے بھی نہیں تھے بلکل آپ یہ بتائیں کہ جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں صرف جنگ کی منڈی میں بناتے ہیں یا آپ باقی شہروں میں بھی جا کر ویڈیو بناتے ہیں اپنے چینل کے لئے پہلے میں سب سے پہلے ادھر ملنم اور منڈی کی ویڈیو بناتا تھا میرے گار کے پاس تھی جو آپ نے آغاز کیا آغاز کیا کیونکہ میرے پاس اس میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں دو رہو میں مہینوں میں ہوں اور وہاں پر جناب میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کو چھائے افورد کرتے ہیں آپ افورد کر سکتا ہوں پہلے اس منڈی کی ویڈیو بناتا تھا اب میں ہر منڈی جو پاکستان میں جو بھی لگتی ہیں ان منڈیوں کو بھی ویزٹ کرتا ہوں اور آپ کو اشت کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ منڈیوں کو ویزٹ کرتا ہوں لوگوں کو انفارمیشن دوں کہ ان منڈیوں میں کیسے ریٹ جا رہا ہے کیسے جانوار آ رہا ہے ان کو انفارمیشن دوں ان کو پتا چلے ہمارے تواسوس سے بلکل 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 یہ ساتھ میں کامرامین بھی میں بھی راتھیا ہے ایک تازن تھا تو اب کیونکہ میں اکیلا کام نہیں کرا سکتا تلکل دو تھین منڈے رکھنے پڑتے ہیں بلکل بلکل تو کافی ریقائرمنٹ ہوگی ہیں کہ آپ سرادہ بھائی کیونکہ میں مڈیا کی ویڈیو بناتا ہوں لوگوں نے جانوار سیل کر نہیں ہوتے تو آج کل لوگوں کو پاری ہیں وہ بڑے جانوار پہنے کریتے ہیں وہ مہنگی مہنگی چار لاکھ پونڈ وہ فارم والے کھریتے ہیں جو بہر لوگ بیٹھے ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے پاکستان فارم میں وہ پرچیز کرتے ہیں پھر لوگ آن لائن ویڈیو لگوانا چاہتے ہیں چینلوں پر مجھے ریگوائرمنٹ کافی آتی ہے کہ سغاوت بھائی آپ ہمارے فارم کی ویڈیو بنا دیں تو اب ہر فارم پر ریویو کریں ان کے فارم فارم کی ویڈیو بنایں ہم نے جانور سیل کرنے ہیں سغاوت بھائی آپ کی تو بہت کم ایج ہے آپ کی ایج کے نڈکے تو ٹک ٹوک سنیک ویڈیوز اور دوسری جو ادر سوشل ایپس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں جہاں سے پیسے نہیں ملتے جہاں سے پیسے برباد کر رہے ہیں انٹرنیٹ فضول میں جناب بہت سلا رہے ہیں آپنا ٹائم زہر کر رہے ہیں لیکن آپ نے انٹرنیٹ کا پوزیٹیو یوز کیا اور آپ بہت ہی کم ایج میں یوٹیو پہ آئے اور آپ کامیاب ہوگے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ بہت برشہ کرے کہ اتنے کام عرصے میں میں شروع سے یہی سوچ کرتا کہ میں نے کچھ کامیاب بننا ہے اپنا نام میرا ہونا چاہیے اور میں خود اپنے لیے پیسے کماؤں اپنے لیے کوئی ایسا کام کریں ایسا کام کریں ایسا کام کریں ایسا کام کریں کہ لوگوں کی گلامی بھی نہ کی جائی اور اپنا ایک سسٹم چال جائے پیسے اپنے لیے کود کمال ہے ایسا ایک زریع ہونا چاہیے تو میں نے یہ یوٹیوب بھی دیکھا کیونکہ فضول میں ٹائم زائر نہیں کرتا تھا نہ میں نے کوئی گیم کا بھی تھی یہ پاپ جی آئی کل بہت زیادہ آئی ہوئی ہے پاپ جی میں نے پاپ جی کا بھی نہیں کھیلی اور اس کے بعد پیسگوک پر فضول ویڈیو وگرہ لگتا ہے پکچر وگرہ لگاتے رہنا میں پارے پکچر لگاتا تھا شوٹ کرتے تھے ایڈیٹنگ کروائی پیسگوک پر لگا دی پر لائکس ملتے ہیں کمنٹ آیا جاں کچھ نہیں وہاں سے فیس بک سے کچھ ملا نہیں ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ جہاں آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کو ازمایا جائے تو میں نے فیس بک کو چھوڑ دیا انسٹاگرام کو چھوڑ دیا میں یوٹیوب پر ہاتے یوٹیوب سے مجھے اچھا رسپانس ملا جروب آپ کا کام گیا برا میں 21 year age 21 سال میری age اور اس کم عصے میں کم عمر میں میں اپنا کام کر رہا ہوں تو لوگ جانا تیس تیس سال کے چالیس چالیس سال کے جو نکے کھا رہے ہیں اور ابھی میری 21 سال عمر ہے اور ابھی میں اپنے پاں پر کھڑا ہو گیا ہوں اور اپنے لئے پیسے کمھا رہا ہوں سب کچھ میرے اپنے خواب میں پورے کھا رہا ہوں اگر کچھ مجھ سے سیکھنا ہوں آپ لوگوں نے تو میں تابع دار ہوں اور کوئی بھی کوئی انفارمیشن لینی ہوتا ہے میرا نمبر میرے چینل پر ہوتا ہے میرے چینل کا نام پی کے جانا روانڈی ہے اور یہ بھائی کی چینل کو آپ نے سکوڑ کرنا ہے ان کا نیوز کا چینل ہے اور بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں میں بھی ان کا فین ہوں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہیں اور ان کو کچھ میں میں نے گائیڈ کیا کہ آپ اس طریقے سے کام کریں اچھا اچھا اسپاس ملے گا بھائی ہمارے پاس آئے ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز بنا کر ہمارے امت کریں جی ناظرین یہ تھے میرے ساتھ سکاوت سرگانہ ان کی اپنے باتیں سنی انہوں نے انتہائی علمی حوالے سے اگر بات کریا یوٹیوب چینل کے حوالے سے تو انہوں نے بہت زیادہ نالج شیئر کیا اپنے کام کے حوالے سے ان کا تعلق ایک بیک وارڈ ایریا سے ہے دیہات سے ہیں یہ لیکن یہ کچھ کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے تھے کامیاب ہونا چاہتے تھے انہوں نے ہمت نہیں آری یہ محیوس نہیں ہوئے مسلسل ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے اس کے بعد بلاخر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور آج یہ ایک کامیاب یوٹیوبر ہیں اس کے ساتھ یہ ناظرین آپ مجھے اجازت دیجئے میں امید کروں گا کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو پسند کریں گے شیئر کریں گے ساتھ میں آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص سبسکرائب کریں گے شکریہ